موسیقی 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 ہیں جن کے ساتھ ہم کافی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مزے دار سو ٹاپک ہم آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں تو وہ ٹاپک آج کا کیا ہے بہت ہی انٹرسنڈا ٹاپک آپ کی سماعتوں کی نظر آج کریں گے اور بہت ہی اچھا مزے دار سو ٹاپک ہے سو ٹاپک ہے کہ کیا کامیاب ہونے کے لیے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے اور اگر نہیں تو آپ بھی اپنا جواب کومنٹ باکس کے اندر دے سکتے ہیں کہ اگر کیا ہمیں واقعی کامیاب ہونے کے لیے زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے ہاں یا نہ دونوں صورتوں میں آپ اپنا جواب ہماری کومنٹ باکس کے اندر دے سکتے ہیں پیج پر دے سکتے ہیں اور اگر ہے تو کیوں ہے اور اگر نہیں تو کیوں نہیں یہ اپنی دونوں اپنی قیمتی رائے سے سے آپ ہمیں آگا کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے تو آئے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو انٹرٹین کر سکیں اور آپ کی باتوں کو سن سکیں اس کو پڑھ سکیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے کوئی دوسرا مستفید ہو جائے اور کیا نام ہے اگر وہ اس کے لیے کوئی سوڈیوشن بن سکے ان کے لیے کوئی آپ کی بات فائدہ مند ہو جائے تو اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں میں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے راز چھپے ہوں جو سامنے والے کہ سننے دیکھنے پڑھنے یا مطلب کچھ بھی کرنے کے بعد اس کے لیے فائدہ مند ہو سکے سو پلیز آپ اپنے کومنٹ باکس کے اندر ہمارے کومنٹ باکس کے اندر آپ اپنے میسیجز لکھیں اپنے کومنٹ لکھیں اور بتائیں کہ آخر کامیاب ہونے کے لیے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے کیا نہیں اور اس کی وجوہات بھی لکھیں ہمارے کومنٹ باکس کے اندر اور ہمارا چینل بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب گردیں اور لائک بھی کردیں ویڈیو اگر آپ کو یہ شو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ اور بھی آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہیں ہمارے نئی صبح کے پلیٹ فارم سے آپ کو اور ساتھ ساتھ آپ کو مزید ہمارے ریڈیو شوز سننے کا موقع ملتا رہے اگر آپ میرے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر زمانے میں زمانے کے ساتھ ہم چلیں گے تو کامیاب ہم ہو پائیں گے یا نہیں تو اکارڈنگ ٹو می دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹرینڈ اور دوسرا ہوتا ہے ایرا تو ہم پہلے ایرا کو سمجھ لیتے ہیں کہ آگر ہوتا کیا ہے ایرا ایرا آخر اس کو میں سمپلی ڈیفائن کروں تو ایرا ہوتا ہے کہ جس کے بغیر آپ اپنی زندگی گزارنے میں تھوڑی مشکلات فیس کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اپنی وارز کی بات کرتے ہیں میں اپنی جنگوں کی بات کرتے ہیں اگر اس مشینریز جہاں اب یوز کی جاتی ہیں جہاں بہت زیادہ ہیوی ایکپمنٹ یا ہیوی ویپن یوز کیے جاتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی پتھر ڈھنڈے یا تلوار اٹھا کے لے کے آکے جنگ کرنا شروع کر دے تو وہ معنی نہیں رکھے گی زیادہ سی بات ہے کیونکہ اب وہ ایرا نہیں رہا وہ ایرا نکل چکا ہے کافی سال پہلے اور ایسا بلکل بھی نہیں ہے میرے دوست میں بلکل بھی نہیں کہ میں وارز کو پروموٹ کر رہا ہوں ام ناڈا واریر گائز اور لیکن اس چیز کو بس یہ بتانے کا مقصد ہے جو ایرا ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے ہماری زندگی میں جیسے کہ ایک جو زمانے کے ساتھ چلتا ہے جیسے کہ ابھی کمپیوٹر رائز دور ہے اور کمپیوٹر جس کو نہیں آتا وہ تھوڑا سا زندگی میں پیچھے ہو جاتا ہے اس کی اس کو کمپیوٹر یوز کرنا ہوتا ہے اس کو اب اپنی کلاسز کے اندر بھی یوز کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کووڈ آ گیا ہے کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں کافی لوگ اب آن لائن کی طرف جا چکے ہیں چاہے ان کا ورک ہو یا ان کی سٹیڈیز ہو یا بزنس ہو سب کچھ اب آن لائن کی طرف جا چکا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کمپیوٹر آنا بہت ضروری تھا اور جو لوگ اس ٹائن زون میں یا اس کووڈ کی وجہ سے جن لوگ نے اپنے ایوالڈ کیا وہ کامیاب ہو گیا جن لوگوں نے اپنے آپ کو ایوالڈ نہیں کیا وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے لیکن 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 اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پیچھے رہیں گے لیکن اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بعد اس غلطیوں کو صدھاریں گے اور آگے بڑھنے کی خوشش کریں گے کیونکہ hope for the best نا تو زائر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے ایرا کے ساتھ چلنا چاہیے جیسے کہ اگر دریا بہتا ہے اور دریا میں سے اگر کوئی کترہ اس کے اندر سے نکل کے سائیڈ میں چلا جائے تو اس کترے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی لیکن اگر وہی کترہ اس دریا میں مل جاتا ہے تو وہ خود بھی ایک دریا ہی بن جاتا ہے دریا کا حصہ ہی بن جاتا ہے اور بہتا دریا تو ہوتا ہی پاک ہے اور جیسے کہ پھیرا ہوا پانی بدبو کر جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ چلیں جو ایرا ہے اس ایرا کو فالو کریں کہ آخر اب دنیا میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے کس چیز کو فوکس ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم اس کو فوکس نہ کرے تو ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ہو جائے جیسے اس پوریٹ کی وجہ سے کافی لوگ ہو بھی گئے ہوں گے لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ طالب وہ بھی کامیاب ہوں گے کیونکہ ایرا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی فیکٹر میں چاہے وہ آپ کا بزنس ہو آپ کی پڑھائی ہو آپ کی نوکری ہو آپ کے گھرے لو معاملات ہو یا معاشی معاملات ہو مذہبی معاملات ہو کچھ بھی ہو آپ کو ایرا کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور خیر دوسری چیز ہے ٹرینڈ ٹرینڈ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو کافی لوگ فالو کرتے ہیں جیسے کہ ویلوگنگ ایک ٹرینڈ ہے اور جب موڈلنگ کا آیا تھا ٹرینڈ تو کافی لوگ موڈل کے شوقین تھے جب پڑھائی کی بات کی جائے تو انجینئرین کے لوگ ایک انجینئرین کا ایک ٹرینڈ چل گیا تھا کہ ہر کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا پھر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا ہر کوئی بی بی اے کرنا چاہتا تھا ہر کوئی پی ایس ڈی کرنا چاہتا ہے سو اس طرح اگر ٹرینڈ چل جاتے ہیں تو کیا ہمیں ٹرینڈ کو فالو کرنا چاہیے یا ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا چاہیے سو آئی وڈ سے کہ ٹرینڈ کو کسی حد تک تو آپ فالو کریں لیکن زیادہ فالو نہ کریں لیکن کیونکہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ اگر ٹرینڈ کو فالو کرنے لگ جائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور دوسروں کی نظر میں یونیک بھی نہیں بنیں گے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ بیڑ کے اندر بھی الگ محسوس ہوں آپ ایک کافی جھنڈ کے اندر بھی ایک الگ نمائی شخصیت رکھتے ہوں اپنی ایک الگ پرسنیلٹی بنانا چاہتے ہیں تو ٹرینڈ کو فالو کرنا چھوڑ دیں اپنے ٹرینڈ سیٹ کرنا خود شروع کر دیں کہ آخر آپ کون سر اس معاشرے کے اندر اس سوسائیٹی کے اندر ایک نیا ٹرینڈ چلا سکتے ہیں اگر آپ ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئیں گے تو آپ کامیاب آسانی سے ہو جائیں گے کیونکہ ٹرینڈ فالو کرنے والے کی کوئی خاص اہبیت ہوتی نہیں ہے تو ٹرینڈ کو سیٹ کرنا سیکھیں کہ آخر آپ کیا نیا کر سکتے ہیں آپ کے یونیکنیس لے کے آ سکتے ہیں ایک ایرا کو فالو کرتے ہوئے ایک نیا ٹرینڈ کیسے انٹریڈیوز کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں میں اپنی گیدرنگ اس کے اندر تاکہ آپ بھی ایک نمائی شخصیت لگ سکیں تو ٹرینڈ اور ایرا کی بیچ میں ایک واضح فرق لوگ وہ کو نہیں پتا ہوتا کہ آخر ایرا کیا ہے ٹرینڈ کیا ہے لوگ کہیں کہیں ٹرینڈ اور ایرا کو مکس کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم کیوں ٹرینڈ فالو اور بنیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات سے اگری کریں کہ ہاں ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے یہ ہے کیونکہ زمانہ تو بے مطلب ہو گیا ہے بہت سیلفش ہو گیا ہے بہت زیادہ غیبت کرنے لگا ہے گسرے کی برائیوں میں لگیا ہے بہت زیادہ غالی گلوچ کرنے لگا ہے بہت زیادہ گسرے کی چگل خوری میں لگیا ہے چوری میں لگیا ہے ڈکیٹی میں لگیا ہے اور خاقی زمانہ خراب ہونے لگا ہے اگر کوئی برا کرتا ہے تو لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اب زمانہ ایسا ہے کہ لوگ برا کر رہے ہیں تو ہم بھی برا کریں لیکن ہم تو ایسے نہیں تو ہم زمانے کو کیوں فالو کریں تو زمانے کو فالو کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ پوزیٹیف چیزیں کونسی ہیں ہو سکتا ہے کہ زمانہ پوزیٹیف آگے بڑھ رہا ہو ہماری کہیں کہ ہمارا پرسیپچن نیگیٹیف ہو جاتا ہے کہیں کہ لوگ ہمیں نیگیٹیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیگیٹیف چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے پوزیٹیف ایرا کو فالو کریں اور پوزیٹیف ٹرینڈز کو انٹروڈیوز کریں تاکہ آپ بھی ایک کامیابی کی سیڈی پر چڑھتے رہیں اور اس کو اگور کرتے رہیں اور آپ بھی اپنا ایک نام بناتے رہیں میں اس چیز میں بڑا کلیر ہو جیا ہوں اور کوشش کیے کہ میں نے بھی آپ کو کلیر کر دیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کئی نہ کئی کنفیوز ہوا ہوں یا میری بات میں اگر کوئی آپ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رہے سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں بلکل اپنے فیس بوک پیج ہے ہمارا جس کا ڈسکرپشن میں لنک ہے اور ساتھ ہی ساتھ کومنٹ باکس کندر بھی آپ اپنی قیمتی رہے سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں کہ ہم اس زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے کامیاب ہونے کے لیے یا نہیں اگر ہاں تو تب بھی آپ وجہ لکھ سکتے ہیں اور اگر نہ تب بھی آپ اپنی وجہ لکھ سکتے ہیں آپ کے میسیج اس کو فالو کیا جائے گا آپ کے کومنٹس کو فالو کیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا اور اس کو ہو سکتا ہے کہ اپنے نیکس ریڈیو شوز کندر بھی اس کو مینشن کیا جائے کہ جو آپ کی کومنٹس آئے ہوں گے اور اس کو ایڈریس کیا جائے گا اور اگر آپ اپنی قیمتی رہے سے آگا کرنے کے ساتھ آپ اپنے کچھ سجیشن بھی دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے ٹاپکس آپ پسند کرتے ہیں کس طرح کے ٹاپکس آپ سننا چاہتے ہیں اور تو آپ اپنے کومنٹ باکس کندر اس کی سجیشن دے سکتے ہیں اور وڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ریڈیو شو کو ہمارے لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریڈیو شو پسند آیا ہے اور سبسکراب بھی کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو کلک بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی ریڈیو شوز یا کوئی بھی نوٹیفکیشن ہمارے پلیٹ فارم سے ملتی رہے اور اگر آپ نئی صبح کے بارے مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سیٹ کو وزید کر سکتے ہیں نئی صبح ڈاٹ اور نئی صبح ڈاٹ او آر جی آپ کو کافی مل جائیں گی چیزیں جی 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 ویلکل اور یوٹیوب چینل تو جیسے آپ جان ہی چکے ہیں چل گیا ہے اور کافی ٹائم بات ہم لوگ اپنی ایک جسے کی آوازیں سن رہے ہوں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے شور کے اندر شامل ہو سکیں اور کچھ قیمتی ٹاپکس کے اندر کچھ مزیدار سے ٹاپکس کے اوپر بات کر سکیں اور ساتھ میں کپ چائے کا کیوں نہ ہو جائے مزیدار سا تو وہ بھی آپ ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو ریجسٹر بھی کروا سکتے ہیں اپنے کومنٹ باکس کے اندر ہمارے اور جس میں ہم آپ کو جوائن بھی کریں گے اور آپ کی ٹاپک پہ آپ سے بات بھی کریں گے اور کافی مزیدار سا ڈسکیشن بھی رکھیں گے آنے والے ریڈیو شوز کے اندر امید کرتا ہوں یہ والا ریڈیو شو بھی آپ کے لیے کافی مزیدار رہا ہوگا ایک بڑا اچھا سا ٹاپک کے ہمیں ٹرینڈ یا ایرا کے اندر ایک ڈیفرنس یا زمانہ کس طرف جا رہا ہے تو زمانہ دیجٹالائزیشن کی طرف جا رہا ہے میرے دوستو بلکل تو کوویڈ میں کافی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا تو آگے آنے والے وقت میں hope for the best وہ بھی اٹھائیں گے اور اپنے پاکستان کو اور اپنے ملک کو اور اپنی سسائیٹی کو اور اپنی کمیونیٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کریں گے تو ڈیجٹالائزیشن کو دور آگیا ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ کسٹری لینسنگ کا دور آگیا ہے جو بھو ریموٹ ہو گئی ہیں آن لائن کلاسز اب ہونے لگی ہیں کافی لوگوں آن لائن کلاسز میں مزہ آتا ہے کہ کافی لوگوں کو نہیں بھی آ رہا لیکن 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 کیونکہ دور اب ایسا ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید آن لائن چیزوں کے اندر بھی امپرویمنٹ آجے اور لوگوں کو مزہ آنے لگے کیونکہ لوگوں کو ایک شاید فیزیکل انوارمنٹ اتنا نہیں مل رہا لیکن اپنے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے ان کو کافی سیسلیٹیز آبیل کرنے کا موقع مل رہا ہے جو کہ اب زمانہ ہے اور زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو کامیاب بھی اسی وجہ سے ہوں گے کہ جب زمانے کے ساتھ تھوڑا چلیں گے اور اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے ایک نینا ٹرینڈ سیٹ کریں گے تب ہی ہم اپنے آپ کو نمائع کر سیں گے اپنی پرسنیلیٹی کو نمائع کر سکیں گے امید کرتا ہوں آپ کا شو بہت آپ کو آج کا شو بہت اچھا لگا ہوگا دو دی کپ شپ شو سندھے رہیے گا ہر ہفتے آپ کو ملتا رہے گا یہ شو اور اپنی قیمتی رائسہ ہمیں ضرور آگا کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ریڈیو شو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر شب بخیر